الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاتو صلام علیہ سید الانبیاء موسیقی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرِ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئَنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ بُقَدْر وَلَبُولِ السَّلَاةُ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا بھئی سارے پڑھو نا یاد اللہ علیہ وسلم تینے پہ میرے کریم آقا نے فرمایا زینو مجالسکم بس صلات علیہ فرمایا اپنی محفلہ نو خوبصورت بناو سونا کرو یا رسول اللہ کیمیں محفلہ خوبصورت ہوں گی فرمایا جدو میرے درود پڑھو گے محفلہ بیچ بھی حسن آ جائیں گے ساڑے تن من بچ بھی حسن آ جائے گا بہار آ جائے گے الحمدللہ اسی درود علیہ برود علیہ نہیں ساڑی پہچانے ہی حضورت ازاد درود و سلام پڑھو میں کئی شہران تو ہو کے آیا ہوں اور اکثر اوقات میں یہ دیکھا ہے کہ سارے بزار بندوں گئے لیکن ایو ٹیم اللہ دی رحمتہ بزار کھلنا ہوئے کہ خطاب تو سن چکی ہو کہ ایسے عظیم خطاب تو بعد سوائے امتحان تو کوئی شہر نہیں بچ بھی وہ بھی ریڈ کھڑ کے ہمیں چند نمبر لیندی کوشش کرنی ہے پیغام دینا اصل جڑا بک سنجھ لیں تو بس درود پاک سناؤ حضورتی بارگاہ دنگا اپنا نظرانہ پیش کریے پھر اگلی بات شروع کریے ایک باری پیارنا درود پاک صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ او دی بولی رب دی بولی اے او دی بولی رب دی بولی اے او دی بولی رب دی بولی اے گفتار دی یا کیا بات آنے مخلوق خدا دی ایک پاس ہے مخلوق خدا دی ایک پاس ہے سرکار دی یا کیا بات آنے ساڑی سرکار دی یا ایک پاس ہتھا میں اٹھا کے بولی سرکار دی یا کیا بات آنے او دی بولی رب دی بولی او دی بولی رب دی بولی او دی بولی رب دی بولی ہے اور صدیق یوم حیم عثمان علی زہرہ حسنیر تے مولا علی صدیق یوم حیم عثمان علی اے سارے ناں سمی ماد پتر دی زبان دے آ سکتے ہیں اور ایک اٹھے ناں کو لائے نہیں سکتا میرے کہ بولو صدیق یوم حیم عثمان علی صدیق یوم حیم عثمان علی زہرہ حسنیر تے مولا علی میرے کبلی والے سونے دے گھر بار دیا کیا پاتا نے خر بار دیا کیا پاتا نے سرکار دیا کیا پاتا نے سرکار دیا خاجہ نور محمد باصفہ انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ عاشقان رسول بالخصوص تشریف فرما زینت مصند صدارت صوفی ابا صفہ صوفی محبوب عالم مجددی چوراہی صاحب حافظ اللہ تعالی خلیہ مجاز آستانال یا چورا شریف اور عبدالعال تشریف فرما فیضیافتہ آستانال یا چورا شریف منظور نظر محبوب العلماء شمس الخطبہ بیکر اخلاص محبت اپنے اور بگانے دلانو مسرور کرنوالی انتہائی خوبصورت آواز اپنے دیس اور دیگر مالک دے اندر بلکہ پوری دنیا تے سنی جانی والی خوبصورت آواز حضرت اللہ مولانا عمران آسی صاحب آپ دے منظور نظر خطیب حال سنت سرمایہ حال سنت ضرورت حال سنت چاہتے حال سنت حضرت اللہ مولانا حافظ محمد سفیان آسی نقشبندی چوراہی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر مہمانن ایک طویل فہرستہ ہے جو حضور دی بزم گندر آئے اللہ کریم ساڑے تمام دعانا اپنی پاک بارگاہ دے در قبول فرمائے اور میں مبارک بات پیش کرنگا عزیزم بھائی محمد عثمان صاحب اور انا دی پوری ٹیم احمد شاکت صاحب ملک عمیر شاہد صاحب سرزادہ محمد منیب آسی صاحب الحمدللہ غلام مہیدین مدنی صاحب رفاقت صاحب شاہد رضا صاحب محمد فاروق صاحب کئی مہینیاں تو اس پروگرام دا انتظام کر رہے سن اور سوشل ویڈیا تے انا نیر پایا ہوئے الحمدللہ بڑی خوشی ہمدیسی جدو انہا نوجوانہ دے جذبیانو دیکھتا سینا اور میں تکیندہ سانس اسحاری تشہیر دے کے نوجوانہ دے ذوقنو بے کے اوئے انگریزو تو ساں بڑا سرمایہ خرچ کیتا ہے انہا نوجوانہ دے دیلا بے چو حضور دا عشق کا ڈن تے پرا آؤ ویکھو اے آج بھی نوجوان حضور دے عشق دے اندر جانا دے نوازتے تیم کہ میں حضور دے ذکر نسول نواز سے تیاریاں کر رہے ہیں اور دن رات مہنتہ ہو رہی ہیں سانس جن نے جنہیں دن باقی سانس میرے عثمان بھائیو او میں ایک فلیکس بنا کے اپلوڈ کر دے سانس انشاءاللہ اتنے دن بار پانچ دن بعد چار دن بعد دو دن بعد اخیر ایوی فلیکس آئے گی الحمدللہ انتظار کی گڑیاں ختم ہوئیں یہ جذبِ عشق دینے الحمدللہ یہ جذبِ حضور دی محبت دینے مسروفیات اپنی جگہ پر بلے شاہ او تھے کو جو نہیں جو سوچ دا جی تھے عشق نے لایا نیرا تے راتا ایک وجہ گیا ہے عجبی حضور دے غلام اینج بیٹھے نے جو میں ہون بیٹھے نے عشق نہ کدی تھکے نے تے نہ کدی اکے نے اے عشقہ دی سیرت دیندر اے بات مل دی ہی نہیں اے تے جیسے بھی حالات ہو اے عشق دیندر آمار کے کہنے دینے ادھر آپ پیارے ہونر آزبائیں تو تیر آزبا ہم جگہ آزبائیں عشقہ نے تے رنگ ہی اپنے نے میں شند لمحے آپ نے الباتا کرنی ہی آنے میرے دکبل آپ دے محبوب خطیب اور میں اگلی گل ہولی کی داس دے اے توڑے نہیں میرے بھی محبوب خطیب نہیں اللہ آپ نے اس دعا فرمائے اللہ ما سفیان حمل آسی صاحب اللہ آپ دے علم و عمل فضل دے اندر مزید برکات شامل فرمائے برادران اسلام نے میں حضور دے عظمت بیان کرنے باستے اللہ دا قرآن پڑھے میرے مالک نے ارشاد فرمائے مالک نے ارشاد فرمائے مالک نے ارشاد فرمائے اے محبوب تسی ارشاد فرمائے وہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اللہ دے کالیمات لکھن باستے فرمایا اس سمندر سیاہی والا مک جاوے گا اللہ دے کالیمات فر بھی نہیں وَلَوْ جِعْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدَا فرمائے ایک ہور سمندر سیاہی بن کے آجائے اوہی مک جانائیں پر اللہ دے کالیمات فیر بھی توڑی آواز بھی نہیں مکنی چاہی دی اللہ دے کالیمات فیر بھی نہیں مکنی اللہ دے قرآن دے ترجمہ ہے اس آیت کو یاد رکھو ترجمہ نو یاد رکھو میں ایک اور آیت پڑھنا چاہوانا میرے مالک نے رشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَاجَرَةٍ آقْلَامٍ اللہ نے فیصلہ بات دے درختان دی بات نہیں کی تھی اللہ نے پورے پنجاب دے درختان دی بات نہیں کی تھی پورے پاکستان دے درختان دی بات نہیں کی تھی اللہ کریم نے پوری روح زمین دے درختان دی بات کی تھی ہے فرمایا پوری روح زمین دے ترختان دیاں گھڑ گھڑ کے کلمہ بناو اور سمندر سیاہی بن جائے والبحر یمدہو ممبادہی صابعت آدھو حوری ما نافتت کلمات اللہ سمندر سیاہی بن جائے اللہ دے کلمات رہو لکھنا شروع کر دیتا جائے وہ سمندر مک جائے گا سات سمندر اور سیاہیاں بن کے آ جائے او بھی مک جانے نے کلمہ بھی مک جانے نے فرمایا اللہ دے کلمات فیر دینے جو مکن والے اے ساڑے گھرانیاں چھتا دے پئیاں اوہ سیاہی بن جائے تو او دینال کو لکھنا شروع کرے پتہ نہیں کنے کو دفتر لکھے جاؤ اے سمندر دی بات ہے جیدے کنارے دا ہی پتا کوئی نہیں اللہ دے کلمات دے اندر اتنی وساتھ ہے کہ وہ مکن والے نہیں اللہ دے کلمات تو مراد کی ہے فیصل آباد دی دھرتی تے بسن والی و آشکو ازرہ علماء دے علماء دی دروازے تے جاکے زانوے تلمس تے کرنا باوے گا حضور زرہ دسوں تے سئی اللہ دے کلمات تو مراد کی ہے آؤ اینکالہ ویر میرے سونے آؤ فرانٹ آلے آؤ ایدر آکھے چاکھ پا سید بیٹھا کی ہوئے شلیہ سجد کبھی ناوے گا ایدر ویخ چاہی تے سواب ہوئے گا کدی میں ناوے گا کدی لامہ صاحب ناوے گا کدی صوفی صاحب ناوے گا پیرے اپیٹھے کرامن قادمین سواب نا لکھن تا فیرہ کی شلیہ ایدر آؤ در ویخ خن ناوے گا مدینے والے اچھا بولو سبحان اللہ آتو جو ہے آج سبحان اللہ اچھی سناو تو میں کالو سنا دینا نہیں تے میں ترجمہ کر لیا تے کالو ہور نہ بھی کرا تے میرا موضوع مکمل ہو گیا اے بات تشنا نہیں رہ گئے زیادہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ اے بے ایک دو پندے کوری پائیئے تے میں پیار نلوے کھو کوری نہ پاؤ توڑی مہربانی پیار نلوے کھو گئے تے میں پیار نلوے کھل گھر پومنگن تے میں بڑا کمزور دیل آدمی ڈر چھتی جانا ہوا اچھا بولو سبحان اللہ اے بھی تو اڑے زود بست ہے کیا باقی میں علیدہ پوترہ ڈر دائی چھتی با بھی کوری جائے گا میرے وڑے شیر خدا نے الحمدللہ اللہ دے کالیمات تو مراد ہے کی لا جی میں تین اقوال ارض کرنے نے پہلا قول علماء فرما دے اللہ دے کالیمات تو مراد ہے قرآن علوم قرآن کریم کے اندر اتنے علوم نے اللہ فرما دے اے سمندر سیاہی بن جائے درخت کلمہ بن جائے کہ اے جنہیں علوم نے کوئی زینت کرتاس کرنا شروع کر دے ہوئے ہر شہر موک جانے ہیں پر قرآن کریم کے اندر پائے جانوالے علوم فیر بھی نہیں مکنوانے بھئی قبلہ چودہ صدیوں بھید گئی یعنی ریسرچ ہو رہی ہے بڑے بڑے علوم جو اخذ کر لے گئے کسے آج تک امام غزالی گزر گیا ہے امام راضی گزر گیا ہے علامہ علوسی جیسے عظیم گزر گیا ہے بڑے بڑے عظیم عجال علماء گزر گیا ہے کسے نے اے دعویٰ نہیں کیتا کہ جنہیں علوم ہینزم ہیں اوہ لے خدیتہ نے اس تو بات ہو رہا ہے کوئی نہیں وہ جنہیں غوطہ مارے اوہ لیکن میرے حصے پر انہیں کوئی موتی آئے نے آجے موتی ہو رہا بھی بڑے جائے ہاولی بولو کسے نظر نہ لگے جائے آجے علوم اور بھی ہیں اللہ دے کالیمات و مراد علومِ قرآن پہلا قول دوسرا قول اللہ دے کالیمات و مراد ہے اللہ دیا نعمتا اور یہ دیتائید قرآنِ کریم کے دوسرے مقام کے ہو رہی ہے عثمان بھائی اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْتَعُتُو نِعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اے لوگو وہ میرے بندے ہو میں انہیں نعمتا دے چھٹیں گے نے تسجی کنتی کرنا چاہو نا توڑے کالکولیٹر جواب دے جانگے میرے نعمتا پھر بھی نہیں جب بکنی گا اے پنڈال کے اندر بیٹھے تھے موٹر سیکل دے بیٹھے آخری بندے تک کھلو تے آخری بندے تک میں درہا سبحان اللہ دی داد اپنے ماں نے جسم ایک نہ چاہنا ماں تے منو چس آئے گی ای جڑیاں نعمتا رابو فرما رہے ہیں گننا چاؤ تے مک نہیں سکتیا گنتی بچ نہیں آ سکتیا اے بھلا تیہان کرو رب نے اے دیتیاں گننا نوں نے اے بلال شاہ نوں دیتیاں نے اللہ ماں سفیان صاحب نوں دیتیاں نے صوفی صاحب نوں دیتیاں نے اے جن نے عزیب ایتیاں سانو سارے انو جن نے دنیاں تے وسن والے لوگ انے اللہ نے سارے انو اینیاں نعمتا دیتیاں رابو فرما تا گننا چاؤ تے گنتی نہیں ہونی فیصلہ بات والے اے تھوڑا امتحان بیکھنا نمبر کنے لہن دے ہو اے اللہ نے سانو گناہ گارانو اینیاں نعمتا دے جنیاں نے گنیاں گنتی تو بارنے اندازہ لاؤ رابنے محبوب مکننا کچھ دیتا ہوئے گا اے تھے گناہ گارانو اینیاں کچھ ملے ہیں محبوب تو وار وار کے اینیاں کچھ دیشنے ہیں محبوبانو پھر کی کچھ دیتا ہوئے گا وہ سارا کچھ ہے اے ہی محبوبانا دوسرا قول ہے اللہ دے کلمات تو مراد عطا کیتیاں جانوالیاں نعمتا نے تو قول ہو گئے ہیں ان تیسرا قول ارض کریے اس تو مراد کی ہے تیسرا قول کی ہے میرا دل کر دے من برکت واسے ایک واری خیر قرآن پڑھاتے اگلی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئرنے بمثلی ہی مدادا اللہ نے فرمایا لوگوں اے سمندر سیاہی بن جائیں ساری دنیا دے ترختہ دیا کلمہ بن جائیں اللہ دے کلمات لکھنا شروع کر دیتے جائیں قلب مک جانی آنے سیاہی مک جانی آنے اللہ دے کلمات فیر بھی نہیں مکڑے اللہ دے کلمات تو مراد پہلا قول علوم قرآن دوسرا قول اللہ دیے نیم تالے بیسرا قول سن کے تھر جاؤ گے علماء فرما دے اللہ دے کلمات تو مراد سانے آقا دیا شانہ نے سانے آقا دا مکام اور مرتبہ ہے فرمایا مہبوبہ میں دنو انیا شانہ دیتی آنے انہ مکام اور مرتبہ آتاو فرمایا ہے اکلمہ مک جانی آنے اسیاہیہ مک جانی آنے مہبوبہ تیری شانہ پھیر دی نیم کھلی بڑے بڑے نامور مصنفت عدیفت شائر آئی جنہ یا کھا دی عظمت اندر کلم اٹھایا ہے کسے این یا کھا کہ میں سار یا شانہ بیان کر چھڑی آنے جنہیں بھی کلم اٹھائیں اور لکھدار آنے اور لکھدار آنے آخر کار اوکے اٹھے آنے جنہیں کھولڑ دی سرزمین تو آواز آئی آپ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈولا دی کوئی مثل نہیں ڈولا دی جب کھر میں گھر یلی اتجا نہیں بولا دی گھلڑ دی سرزمین تو آواز آئی سبحان اللہ مآج ملکہ سبحان اللہ مآج ملکہ سارے بولو سبحان اللہ مآج ملکہ مآج ملکہ مآج ملکہ مآج ملکہ مآج ملکہ کتے مہر علی کتے تیری سنا گستا ختیاں کتے جاڑیاں اور پرل شریف تو آواز آئی اے رضا خود صاحبِ خرآن احمد طاقِ حبیب اے رضا خود صاحبِ خرآن احمد طاقِ حبیب تجھ سے کب ممکن ہے پھرے مدہت رسول اللہ تیر ہسی طایت دیکھ لیا سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ اللہ کیوں جی؟ سونے تیری انشانہ اللہ نے دوش مقام تے فرمائے وارا فابادہ ہم دراجات سونے تیری انشانہ پہنے یہاں بولاند دکھی نوجوان ویرو میری توجہ چاہتا اے میرے کل اے دس ارپیدہ ہوں میں بولاند کرانگا تو میری اے ہاتھ دے اے میری ہاتھ چک میں بیٹھا ہوں اے میرے ویر کھڑے نے اے بولاند کریا اے دیکھو بولاندی زیادہ ہے پھر بھی ہاتھ دے میری بھی ہاتھ دے تواری بھی ہاتھ دے اے دا مطلبے ہویا جیڑا کسی چیز نو بولاند کرے گا اوہ جننی کو اوہ دی حیثیتے ہاتھ دے اوہ دے بیچے رہ کے بولاند کر سکتا ہے اے اس تو بات نہیں کر سکتا صدقے جائیے تواری بھی چو کسی نو خدا دی بولاندی دی انتحاد پھتا ہے نا 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 کسی نو بھی خدا دی بولاندی دی انتحادی خبر نہیں اوہ جس خدا دی بولاندی دی انتحادی خبر کوئی نہیں ہے اندازہ لاؤ جو دو انہیں یار دے رتبے بولاند کیتے ہیں انہیں کننے کو کیتے ہیں بھائی چننے بھی بولاند کرنا ہے انہیں اپنے ہی سابنل کرنا ہے نا چننے کو دی حیثیت ہے اوہ خدا دی بولاندی دی انتحاد کوئی نہیں مان کے آونی جان دے تسی تے من نہیں کھلوتے ہو مان کے آونی جان دے ظالموں مان جاؤ سرکار دی عظمت نو نا پیانا کرو تو لیانا کرو یہ سرکار دیں اللہ نے رشانہ دی تیانے ہیں تائیوں رضی کہنے آباد از خدا وزرگتو ایکی سا وقت میرے کریم دیاں عظمتہ اور شانہ دے باپ نے میں کیڑی کیڑی عظمت دا باپ کھولا تے کیڑی کیڑی عظمت دا باپ دا کھولا میں کم علم بندہ کی کیسا کروان پر صدقے جائیے میرے کریم آقا دی شانے ہوئے آج بڑے تو بڑا پیر اے بیٹھے رہے خلیفہ مجاد آستان آلیہ چورا شریف حسائی جدو خلافت دیندے نے انہ دے پیر انہ دے پیر انہ دے پیر انہ دے پیر پیر چل دے چل دے مولا علی تا کاجو چل دے چل دے ابو بکر پاک تا کاجو جنے بھی انہیں نا سارے ایک حد دے جنے جتے شریعت بھی بات آجائے گی نا وہ تھے سارے ہاتھ جوڑ جانے کے نا بھائی میں جو بھی یہاں پر اے شریعت بھی حد دے میں نو کراس ہوئے بخاری شریف تھی حدیث ہے حدیث سنو تو میں گلن نیڑے کر رہے ہوں بخاری شریف تھی حدیث سنو تو میں گلن نیڑے کر رہے ہوں بارگاہ دے درائے آکے رہے کی سونے میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا فرمائے ہویا کی کہنے کے سونے وقعت وعلا امراتی ادھا ساتھا جا ترجمہ میں کران سونے میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں بڑی بڑی غلطی ہو گئی ان میں کران کی فیصل آباد والے ہو میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما روزہ توڑ بیٹھا ہوں ویسے کم چنگا نہیں کیتا لیکن اس طرح میں شریعت نے ایک ذابطہ مقرر کیتا تو روزہ توڑ بیٹھائیں اس طرح کر تو جنابِ آلہ سکتہ مسکینہ میں کھانا کھلا دے کہنے لگا سونے آل گرد حالات بڑے عجیب ہیں یا رسول اللہ میرے گردہ چلہ بڑی مشکل بل گئے ایک ٹائم دہ پکانا واہ دوسرے ٹائم دہ پتائی کوئی نہیں میں کی تو سکتہ مسکینہ نو کھانا کھلا ہو سکڑا میرے آکان فرمایا غلامان کہ تو سکتہ مسکینہ نو کھانا نہیں کھلا ہو سکڑا تو ایک غلام آزاد کر دے عرض کی دیل آج پالا غلامی دے پیسے نال آزاد ہوں دے لے پیسے کوئنی میں آزاد کی میں کر سکڑا میرا یاکہ نے فرمایا اس طرح کر سکتا ساٹھ روزے رکھلا تو مہیند لگا تاور روزے رکھا لے ہاتھوں جان کے عرض کی دیسوں نے آل ایک نبھا نہیں سکیتے ساٹھ کی میں رکھا گا لجپالا میں اے بھی نہیں کر سکڑا فیصلہ باد والے شریعت ہاتھ انہ تینوں ویچوں کو ایک کم کر سکڑا اس طرح نہ وہ اور کچھ نہیں ہو سکڑا انہیں عرض کی دیسوں نے آل انہ تینوں ویچوں میں کچھ بھی نہیں کر سکڑا میرا یاکہ نے اے نہیں فرمایا ہونے میں کی کرا اے تا شریعت ہاتھ انہ تینوں ویچوں ایک نیٹ کرنا ہی ہوئے گا لیکن میرا یاکہ نے فرمایا بیٹھ جائے اوہ صحابی سرکار دی بار گئے اندر بیٹھ گئے تھوڑی دیر تو بعد آکہ دی بار گئے اندر خجوراں آئیں آئیں میرا یاکہ دی بار گئے اندر خجوراں رکھیاں گئیں آئیں فرمایا صحابہ اوہ میرا غلاب کی تھے میں جن میں روزہ توڑے آئے جب دین آل سامنے آئے سونے آمیں آئے فرمایا لے خجوراں لے جائے مدینہ پاک دیاں کلیاں اندر پھر کبے خلائے جن نے یتیم نے جن نے مسکین نے انہ سارے لو خجوراں کھلو دے تیرا کفاراں آدھا ہو جائے گا جناب انہیں خجوراں دا ٹوکراں سر دے رکھ لے آئے کھڑا ہوئے آئے میرا یاکہ نے فرمایا جانتا کیوں نہیں عرض کی دیا رسول اللہ آخری بات کرنی ہے فرمایا پول کی کہلوں چاہے ہاتھوں چھوڑ کے کہنے لاجپالا میرے تو بڑا قریب بھی کھوئی نہیں میرے تو بڑا یتیم بھی کھوئی نہیں آخہ دل لبا کے مسکرہ ہٹے آگئی فرمایا جا لے جا آپ کھا لے اپنے بچینوں کھلا لے تیرا کفاراں آدھا ہو جاوے گا فیصلہ بادوالا تب جو جاوے گا ایک جورا کھل کھا لے گا اے دلال کفاراں آدھا ہو جانا شریعت نے نہیں فرمایا میرے آگا نہیں ہوتے باستے جاری فرمایا ہے اللہ نے اے نہیں فرمایا محبوب ہے اے تے میں گل نازل ہی نہیں کی تھی تین چیز آنے یا میں تینوں بچوں کھوچے ایک کرنا ہوئے گا دکھا جوراں دیں اپنے اجازت کیوں دیتی ہے اللہ واللہ ناراض کی کوئی نہیں آئی چونکہ رب نے فرمایا سونے آگ میں تیر یا شانہ بھولند کی تھی آگے تونچی میں راضی ہے میں یوں میں راضی ہے سارے شانہ والے شریعت سامنے ہاتھ مان کے کھڑی لے پرصد کے جاما شریعت مصطفیٰ کے ہاتھ مان کے کھڑی ہے میرا یا کا جنو چامل جو چامل حکم دے سکے لے انہیں خجوراں دا ٹکرہ سیرت رکھے آئے موہ گل جنے میرے بھائی سفیانہ سی صاف کہہ رہے سل میں بھی ہوتے مکانا چاہاں گا میں نے خجوراں کھا رہے آئے میں نے کہتا ہوئے گا صدا وصدال روے تیرا تبارہ یا رسول اللہ صدا وصدال روے تیرا تبارہ یا رسول اللہ صدا وصدال روے تیرا صدا وصدال روے تیرا تبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوں تا غریبہ تا گزارہ یا رسول اللہ تا گزارہ یا رسول اللہ سوڑہ کسی نو مان دنیا کے کسی نو ہے عبادت تیر تیسانو ہے تیبس تیرا سہارا یا سہارا یا سہارا یا رسول اللہ آج پینٹکوڈ پا کے تیمہ کے کھلو کے چپٹر نمبر فلا لائن نمبر فلا یہ ہے وہ راہ دے دیو رستہ دے دیو میری گھر سننے رستہ چھو اوزاکر نائی تھی گھل پہ کرنا میرے والوے کھو اوزاکر نائی سمجھے لگے اوزاکر نا لائے کھر اور میں تحذیب دیتے رہے تو تھوڑا پار نکلا تھا زکر نا لائے کھر دینا اور کی کیا سا سرکار کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے انتے جنہیں مشٹنڈے نے زائر سرکار کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سرکار نے چاہی تشریعہ تو حکم بدل کے راکھ دیتا ہے اور بخاری ناوے بخاری میں سے دیکھاؤ بخاری 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 میں نا ظالمان اے بھی بخاری اندرے شریعت اللہ والو کوئی نرازگی نہیں آئی سونے آ گلنا تین نے چوتھی کیوں اپنے کولوں پائی نرازگی آہ نرازگی نہیں آئی آئے میں نے امام راضی دی گا اللہ کی یاد تفسیر کبیر اندر آپ نے فرمایا سی وَأَشَارَ إِلَيْهِكَ أَنَّهُ تَعَالَكُ يَا مُحَمَّدُ كُلُ أَحَدٍ يَطْلُبُ رِدَائِي وَأَنْ عَطْلُبُ رِدَاكَ فِدَّارَيْن جیدہ سادہ جا مطلبِ حجی میں پیارا راضی ہوئے مرضی میں ایک سجن دی یعنی وہ پڑھ کے بھی کمرانے آئے لوگ کی اچھا حضرت پڑی مادر دینا سبی صاحب توڑے چیرے دے نور اللہ سلامت رکھے میں آج لوگ آجے سامنے میعار بدل جائنے لوگ آجے انگلش بڑی گولد ہے وہ بڑا پڑے لکھے پڑے لکھے ہوندہ میعار انگلش تے آگیا زبانہ تے آگیا میں دینکار نہیں کردہ میں نمو اوہ کیا پڑے آج انہوں پڑھ کے سرکاتی شان ہی سمجھ نہیں آئی اوہ تے پڑھ کے گل کے علم بس کریں ہو یار ایک کو علیف میں نو درکار اوہ کیڑا علم بجرہ نبی تے در تو دور لے جائے نراز ہوگئے ہوگئے اوہ تو آڈی تے گلی نہیں پہ کردہ آسی تے آشکل ہوگا سرکار کے چانے سے کہ اے سرکار نے فرمایا تو کھالا ہے یہ آج کو اللہ نہ کرے روزہ توڑا پہ پہ تے آکے میں ریڈی تو کلو خجوراں لہم ہوتے آپ کھالا ہمارا سوانی نو کھلا دے ماں کو چھے ساتھ نال بالا نو کھوا دے ماں تو میرا کفارہ ادا ہو جائے گئے یہ نہیں ہوگی ہے یہ محبوب دی مرضی یہ جی دے واس سے جنہ چاند جو چاند چائز قرار دے دے تے سونے تے ساڑے آکا دیں شانہ نے تے بخاری بھی چومینے تے پدا نہیں پھر اینا بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری اونا نو بغز تا بخاری چڑے آئے کدی عشق دے رنگ جا رنگے جاندے تے چیسنا آجا دی چیسنا آجا دی گلموں کدی ہی آکے دے حضور دی محبت تے بے حضور دے عشق تے بے بہلیو عشق ہوئے تے پھر غلام دیتے بھی ہوئے آکا نو خبرہ ہوئے اے رہا دا سمائے نا میں ہونتا نو نراز نا ہوئے جب میں کوئی سیاست نہیں چھڑے لگا آئی تھے کوئی نعرہ مار دے بے نا پیسے اللہ نہ کرے وہ نعرہ قبول ہوئے مثال کو کہہ دے بے شیر ایک باری فیر ہے اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی جاتی ہوں مرا خبر نہیں جائے کہ جسی اب اللہ چوپی ہو گئے میں نے انج لگا جنبی اسرائیل باک برا مار کرنا پڑھنا چھڑے اور جن دے پچھے جن دے جان ہے اوڈے پھولے باکی جن دے نکل گئی ہونڈے تو مجبوری ہے چار بندے اکھاں پوہاں پوہاں بہنے پہنے تیرے پچھے جن دے ایتا ویڈنا پہنے پہنے چا بول سباہنا یہ آواز نہیں جانی کوئی پتہ نہیں کین کوئی ہوتے دور ہے جن دے اس فیصلہ بات دے چھونا دے قائدین ہیں انہوں کوئی خبر نہیں جے کو تیر دا نعرہ بچہ بے کوئی خبر نہیں جے کو بلے شلے دا نعرہ بچہ بے تو کوئی خبر نہیں پر خدا دی عزت دی قضم مار نعرہ لبائے گے یا رسول اللہ جے توڑ مدینہ نا کبر جاوے دا فیرہ کے ہولی بولو مدہ کو شہید نہ ہو جائے ایک بندہ ہون مسکرہ ہے ساری میں وہ جو گسے نہ لی بیکھی جانتا سی پر انہوں نے مسکرہ سید بلال شاہ انہوں بھا گئی ہے میں انہوں نے دوبارہ بیکھنا انہوں نے پتہ لگن دینا پر میں انہوں نے دوبارہ مسکرہ دا ہوایا بیکھنا ہے کوئی پھر بولو سباہنا کیا کہنے اوہ مدینہ خبران چلیا جانتی ہیں انہیں شان والے نبی نے انہیں شان والے اوہ اسید تے ہونو ویڈیو کارل کرانگے نا تے جتے کرانگے اوہ بارت ملک جتے بھی بیٹھا انہوں خبر ہوئے گے کارل ملامہ کے تے خبر ہوئے گی تو نیت کا رسانگہ نو خبر ہو جانتی نیت کا خبر ہو جانتی جانے لو جی میری آخری گل تے بات مکمل ہو گئی آقا نو کی میں خبران ہون دی جانے تے آقا کی میں میرو بھنیا کر دیانے اسید مندنو والے ہیں نا اے جڑے حضور جی عظمت منکر نہیں ہونا نا میں انشاءاللہ اوہ در ہی حریبا ہوں اے میرا بڑا پیارا ویڈیو بڑا پرانا ویڈیو بڑی محبت کرنے والا ہے اے ماشاءاللہ اللہ انہوں صداتی محبتہ اپنی جانبی جو عجر دے رہے ہیں اے صداتی نا لدے کر دے کر دے جننے بھی علمان ہیں انہوں نے بھی پیار کر دے ماشاءاللہ اللہ اسے میرے شہداد منیب نا سلامتی دے ویڈیو کیا کہہ دے اے یہودی جو عیسائی ہے اے سیکس منتری جننے بھی نے سرکار دی عظمتنا لے انہوں نے مسئلہ ہے اچھا نا عیسائیہ نے نا اے ارادہ کر لے کہ مسلمان کہنے نے ساڑھے نبی قبر جو زندہ نے عزی نہیں ہوں جو مانتے ہیں اونا کیا کوئی نا کوئی اٹھیاں اٹھیاں پہیاں ان کے مازاللہ انہوں نے ایک اپنا نظریہ اس طرح کریے کہ کسی طریقے نہ سان لالے کوئی سرونگ کر لیے قبر تک جائیے جیڑا کوئی باقیات ہے اوہ کٹ لیے تو تعویٰ کر دیئے مسلمانوں کو تسی کھو دو قبر تسیہ یہاں در زندہ نے کوئی ہڈی بھی مازاللہ لب جائے تھی خاصی تو ہڈے نال ہو جاؤں گے تسیہ نال پہ پہ تسیہ ہڈے نال ہو جاؤں گے لو جی اے عیسائیہ نے پورا جال بچھایا تو عیسائی پڑے تناہ تے پڑے اے نا زیرک دور اندیش انہوں تیار کیتا انہوں مسلمانوں دا روپ دے کہ مدینہ پاک بھیجیا انہوں مدینہ پاک آکے رہنا شروع کر دیتا ایک پنجی دسیں دینی تے گالہ نہیں ہوگی با با ٹائم انہوں گزاریا لوگانوں گھول میں لگا ہے لوگانوں بھی پورا اعتماد ہو گیا ماشاءاللہ پیار کرنوالے میں سرکار دے گولام نے تے نال ہو نا کدھی کدھی توفہ بھی لوگانوں دے دے نے تو بڑے صوفی متقیت پریزگار جو تو پورا اعتماد ہو گیا نا آخری کال میری بات مکمل جو تو پورا اعتماد ہو گیا نا انہوں نے جو مرضی اسی کریے کوئی ساتھ تو شک نہیں کرے گا انہوں نے راتوں نے کم کرنا شروع کر دی تھا جڑے کمریج رہ رہا ہے سن جڑا گھار سی ہونا تھا اوہ سرونگ کر دے نے جڑی تھلوں تھلوں سرکار دے روزے والے جانا چاہ دے نے اور رات جڑی مٹی نکل دی اوہ جنت البکیچ رکھا دے نے اتھے کھلا رہا دے نے اور صبح ہم دیتے اوہ دے اوپر کوئی مسئلہ تخت موش رکھا دے نے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اپنا کام کر رہے نے اونا نوں ایسی کے خبرائیں کوئی نہیں پر حضور دے ایک عاشق جنوں نور الدین زنگی کہیں انہاں نور والا تظرہ سبحان اللہ ویچہ سالی آنے چاہیے ایک کوری نبی پاک دے نہ دے ہتھا نہ اٹھا گے والا سبحان اللہ میرے کریمہ کا دے غلام نور الدین زنگی عاشق رسول کریمہ کا دے درود و سلام پڑھنے والا رات آ کھلکی دے سونگے آئے کس منت جا کی سرکار دتی دار ہویا میرے کریمہ کا نے فرمائے نور الدین تو اے تھے آرام پیا کرنے دشمن میرے گریڑے آگے آئے جلدی آمدینہ پاک آیا جن نور الدین دیا کھل گئی سمجھ نہیں آئی کہ دشمن میرے نینے آگے آئے کوئی سمجھ نہ آئی اس خوابی تابیر کیے نور الدین نے وضو کی تا دو نفل پڑے تے دوبارہ سانگے آئے دوسری واری بھی سرکار دتی دار ہویا میرے آکھا نے فرمائے نور الدین دشمن میرے نینے آگے آئے جلدی کر گیندر میرے دوسری واری بھی آنکھ کھل گئی سمجھ نہیں آئی کہ دشمن میرے آگے آئے پتہ نی کی ماملہ یکی تابیر گیندر میں دوسری واری بھی وضو کر لیا نور الدین پاک آیا جن گیندر میں دوسری واری بھی دیدار ہویا آکھا نے دیدار کروایا دو چھے لے بھی وخائنے سنہری رنگ دے والے نے فرمائے ننو پیش آئے لے دشمن میرے نینے آگے جلدی آؤ نور الدین نے اپنے وزیر جمال الدین بھولایا ساری گل چھنائی پوچھیا کی وجہ کی ہونا چاہی دے جمال الدین روڑ کے کھیندہ نور الدین جلدی کر مدینے چلیے آکھا پاک میں مدینہ پاک بھولایا کھوچھا پاک میں مدینہ پاک بھولایا جلدی نال تیاری کر لئی گئی ضروری سمان لے لیا گیا ہے سواریاں مدینہ پاک بھول جا رہی آئے نور الدین نال سرکار دے شہر بھول جا رہے یعنی روڑ کے کھیندہ نے لچ بھولا نوکھر لگایاں دا آئے سواریاں ملاؤں مارے آئے بڑی جلدی نال سفر تے کردے کردے مدینہ پاک پہنچے گھنے مدینہ پاک والیاں نو خبرہ ہو گیا کہ نور الدین آئے نور الدین سرکار دے روزے دے گئے روڑ کے کھیندہ سونے آئے بڑا نوکھر آگے آئے بڑا ملاؤں آگے آئے نور الدین نے ہونہ مشورہ کی تا کہ لوگانو کنے ملے آ جائے اوہ دو شکلہ جنیاں سرکار نے وہ خائی آنے اونہ نو کنے لبے آ جائے کنے بیکھے آ جائے آخر کار ارادہ کردے کہ لوگانو دن توفے تقسیم کی تے جاؤں لوگ دن توفے لینہ بن گے نالے اونہ نو دیکھی جاؤں گے جناب اعلان کر دیتا لوگوں آہتاہ ہے خلے جاؤں لوگ آ رہی نے توفے لے لے کے جا رہی نے جڑیاں شکلہ سرکار نے وہ خائی آنے آجے نظر نہیں آئی توفے لینہ والے مک گھئنے لیکن تو چہرے نظر نہیں آئی نور الدین نے فرمایا مدینہ والے آہ کوئی رہتے نہیں گیا کہلے گا جی توپن دے رہ گئنے لیکن اونہ نو نو ڈکوئی دی خود لوگانو توفے دے لے موسیقی 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 کنے مہینے تو میں نتا کر رہے ہیں آقا جان دینے کیڑا کیڑا آیا تک کتھو کتھو آیا آقا دی ذات سارے ارادیں انہوں بھی جان دیں اور جان لگے جڑا جتی چکل جائے گا آقا انہوں بھی جان دیں اور جان دینے کیڑا جتی چکل آیا اس بات ہے جن نے جن کو تکاہ لیئے خدا رہا باز آجو اے جتیاں چوکے مہمانہ اور تنگ نہ کرے گا اور دوائی خدا دی لوگ ترسانوں نے جن کو میں نے آپ دو بار یاکتو ہے دو بار ہی میری جتی چکے گئے اس تو بعد میں گڑی جو دو جتی آرکرام میں چکے بھی جائے گڑی پہی بھی ہوئے نہیں معاف کار دے اور لاہور گیا جناب وہاں بہا اسٹیج دے تھلے کر کے رکھی بھی یہ تھے کہ انہیں جانا پر دیکھنے والے کو قیامت کی نظر انہ اللہ تو پچھا مولوی تی جتی میں بھی تیر دو بات دا وہ نے اولا جا کے دے بڑ گیا تھا انہیں وہ تو بھی کٹ لئی ظالم لے گئے کھاوے اگلے جان جتنیاں ہوئی ہم دات یہی ہے نا جی کسے نے تنگ کر کے تو کہنا میں نے سکون ملے ہنج نہیں ہوں پھلے ازا یہ بات اور میں جو بات کر رہے ہم ہے حضور خبرانے کہ جو تو حضور خبرانے حضور ہر حال چھ بیک رہے ہیں آجی غضور تھا غلام پتی چوری بالے کیا کرنے پاتا جلی بول نے آئی غلام چوری پتی بالے آقا نو خبراندیں گا انکرن میں اور واپ ڈالیانو کہتے بعد ہے جو خبران دیں گے نی مدین نے پہلے خبر ترجان دیا آرہ غلام چوری پتی بہباد دا لیڈا پہنانہ دا آکا کھا جا بے کیا سرکار نو پتا نہیں مال کب زکار لینا کیا حضور نو نہیں پتا سرکار نو نہیں پتا سرکار نو سارا پتا ہے سرکار ریکھ رہے نگامہ میں اچھا نگامہ میں چاہتے پھر کوشش کریے او عمل کریے جی دن حضور ریکھمتے راضی ہو جائے اور سمجھے ہو حضور نیازمتان دے باب نے ایک شیر پڑھنے جیڑا میرے ویر نے میں نے سینڈ بھی کیتا ہی تو ہم مویلتے ہیں بھائیا آہ 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 پڑھنے بیٹا کھلوٹا بھی میرے کول ہے تو میں نے انہوں نے اٹھن بھی نہیں دینا تو میں نے کڑی لوڑی تکیشہ ہی کرن دیا پاڑی دین دیا تو ہونہ جیڑا لمحہ پانے گا پانے تو ہونہ گاڑنے چاہی دی بھی ہے کی تیرے آتھرو رب کبول کرے کھلی رکھی آسان نینہ والی باری تو کے لے آنا سونے آئے ہونا زدگی دیس آئے مک چلے تو کا دو پھر آئے پانا سونے آر یاد تیری دار میں تیوہ والے آر آوی جار سونے آر آوی جار بل لیل ظلفہ والے آر آوی جار آوی جار آوی جار بل لیل ظلفہ والے آر آر رسول اللہ تیرا کہنا مل لگ دے آوی جار مزاگ اکھی آئے والے آئے اے بجدانی کیفیات اے اکھا بچا پین والے آنسما دا سلاب دا سدائے نظرہ ہو گئی آر منظوریاں ہو گئی آر فیرت کیا ہونا کہ یہ آوی جار بل لیل ظلفہ والے آر دن واسطہ حسن حسین دائی آگ جار مزاگ اکھی آئے والے آئے سو سو بار جڑی میں کھو اٹھے تے میں اتنی کئی کئی واری ان تے مدنی مہ ہی آجا دوں جتیوں میں ہاری آوی جار بل لیل ظلفہ والے آئے آوی جار ہتھا نو کشکول بنا لیئے ارزا کر لیئے آوی جار مزاگ اکھی آئے والے آئے بل لیل ظلفہ والے آئے امام روسیہ نو تدار کرنوان والے آقا جناب جنید بغدادی نو تدار کرنوان والے آئے خاجہ غلام مرتضان نوکڑ وخان والے آئے اسی بھی ارزاں پیاد کرنے ہاں آوی جار سونے آئے اسی مننے آئے اسی گناہ گارہ آئے اسی گناہ گارہ آئے سیحہ کارہ پتکارہ پرہین تا تیرے غلامہ غلامہ دیمان رکھ لے نکرنے آبی جار بل لیل آبی جار بل لیل ظلفہ والے آئے آبی جار مازا نین والے آئے یقین انہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ آبی جار آبی جار بل لیل ظلفہ والے آئے آبی جار آبی جار سادہ کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے سادہ کے ساب کو جو تو ہی ہے ہسیے ہوئی کہنا ہے کہتنا رہنا ہے آبی جار آبی جار حکیمہ تبیمہ دوس دی اے گل نہیں میری مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں دکھا جا دعا کے پس شورت پیاری آبی جار والے لی ظلفہ والے آئے آبی جار مازاب میلا یا رسول اللہ یا علی یا غزی برادران اسلام اللہ اللہ کریمہ تیرے نا بھائی انتظام رب قبول فرم ہے جتو جتو بھی آئے ہو جن نے قدم چل کے آئے ہو اللہ قدم قدم تے نیک کیوں لے زخیر ہے جنہ بھائی علی رضا دی قبر تے اللہ رحمت ہاں بڑی بھابت والا نوجوان ساں بڑی پیارا ہوا ساں ہاں بھائی اللہ دی قبر نکھتا کریں میرے بھائی عثمان انہ دی والدہ انہ دی قبر تے رحمت اللہ 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 اللہ